دقل کا الفاظ اچھوٹے اچھوٹے مضامین اچھوٹے اچھوٹے محامروں کا استعمال کر ایک شائری کو اس راب علاقے کھنا کر دیا کہ جہاں ان کی شائری کو بزرگ ہی نہیں نوجوان ہی نہیں بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں شائر ویسے بہت خیالی کلاب بکاتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ سے کہ میں تیرے لیے چاند توڑ لاؤں میں تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا مگر انہوں کو ہمیشہ حقیقت سے انہوں نے آشنا ہی رکھی اور یہ صاف کہہ دیا کہ میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بڑھ سکتا ہم اگر آنکھ میں آسو نہیں آنے دوں گا دوستو اپنی ان کا یہ قطب ذہن میں آیا کہ یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا ہمارے سامنے تم کو کسی کا ہونا تھا جھڑک دیا جو کسی نے تو ہم سے دل نے کہا کہ جس سے پیار کیا تھا اسی کا ہونا تھا دوستو ایک ایسا شاعر جو آپ کو باطن میں فقط تسلیقہ رکھتا ہو اس سے دعوت کلام دیتے ہیں محترم عادل رشید صاحب سے درخواست گزار ہوں انہی کے اس شعر کے ساتھ کہ حق سے کیسے نظر چھڑا لوں میں حق سے کیسے نظر چھڑا لوں میں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں آئیو بھرپور تعلیم سے استقبال کیجئے اپنے مائک پر اپنے میمان شاعر اور یہ اور بتا دوں ایسا مشاعر کے جبانی ہیں محترم فہیم کمالپوری صاحب ان کے استاد محترم محترم عادل رشید صاحب بھرپور تعلیم سے استقبال کیجئے صدر سے آئے تھے انہاں سب نے اپنا کلام ہوا صدر کی طرف کسی نے دیدے بہت 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 شخصیت میں تھے بست اس سے پہلے کہ میں کلام کروں اپنے مجھے ان کے ساتھ شیط کرنا چاہتا ہوں میں نے یہاں جو منظر دیکھا ہے تو مجھے اپنے غزل کا مجھے اس کی تھوڑی آواز مہاں ہی ہوں بہت نزدیک سے بولنا پر ہوا میں نے جو منظر دیکھا تو بار بار میں انتماعوں میں خیال آتا تھا مجھے اپنے غزل کا ایک شیر یاد آگیا وہ غزل میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن شیر مجھے یاد ہے جو آپ کو یاکنہ آئے اگر پہلے آ رہے ہوتے ہیں ذمہ داری سمحال نہیں ہوتی تو مشاہرہ مشاہرہ باہ باہ اگلی صفوں میں وہ تھے جو پچھلی صفوں کے تھے زندہ باز زندہ باز اگلی صفوں میں وہ تھے جو پچھلی صفوں کے تھے آپ لوگوں کی ذمہ داریاں مجھے احمد حراز کا ایک شیر یاد آیا اگلی صفوں میں وہ تھے جو پچھلی صفوں کے تھے پہلے ذمہ داری سمالنی چاہیے تھے بڑے موزز لوگوں کو آگے بٹھانا چاہیے تھے پیچھے کتنا شور مستا رہتا ہے کوئی نہیں تھا چچا نے بہت سمالا لیکن چچا کے بھی بابوں میں نہیں آئے بچے مجھے احمد حراز کے مطلعہ ایک شیر یاد آیا وہ یوں کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے اور ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک مسافر بھی کافلہ ہے آپ کو بہت ساتھ دیں گے تو چند شیر پڑھوں گا خاند حید صاحب کو آپ نے سن لیا میری تو حاضری ہوئے اب پھرشید حیدہ صاحب کو سنیے گا از کرتوں کے ایک مطلع دو شیر یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلنگ یہ میرے سرکار سے پھیلا دنیا میں چلنگ یہ میرے سرکار سے پھیلا یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام مسلمانوں کے کردار سے پھیلا میں یہ مطلع دو شیر پہنے پڑھے اس کے بعد میں اپنے چند وزلیں پڑھتا ہوں کیوں کہا کہ ہم جو ہندوستان سے جاتے ہیں دیکھیں بار 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 ہمارے حارت نیر صاحب نے بھی کہا لوگوں نے کہا ہم بدار نہیں ہمیں کسی کو ساڈیسگیٹ دیتی جو لوگ جانے تھے وہ سن ستالیس میں چلے گئے اب تو ہمارا ہے اور ہمارے باپ کا ہندوستان صحیح بات یہ بات ہلت ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام مسلمانوں کے کردار سے پھیلا مطلب یہ کہا ہے کہ ہم جو ہندوستان سے جاتے ہیں ہم جو ہندوستان سے جاتے ہیں بچ گئے ناکتان سے جاتے ہیں بچ گئے ناکتان سے جاتے ہیں اور بے وپا ہونا کیا ضروری تھا بے وپا ہونا کیا ضروری تھا کس نے روکا تھا شان سے جاتے ہیں بے وپا ہونا کیا ضروری تھا کس نے روکا تھا شان سے جاتے ہیں یہ ذمہ داری کے تحت میں نے چند شیر پڑھے اب میں آپ کا خدر کی طرف لے چلتا ہوں جب میں محبوب سے باتیں کرتے ہیں عشقی باتیں کرتے ہیں ہم آج آج ہر ایک درد بھول جائیں گے یہ روشتری کا صفحہ ہے سکون بھو شیر سماعت فرمائے کے ایک مطلع کہ ہے عش ذمہ داری آپ کی ہے زبان کے شیر میں پڑھتا ہوں اور زبان کے شیر آپ کو سماعت فرمائے کے ہے عش بہت دور زمین کا تہیر ہے ہے عش بہت دور ہی عش بہت دور زمین کا نہیں رکھا تم نے تو میری جان کہیں کا نہیں رکھا بہت دور بہت دور ہی عشق زمین کا نہیں رکھا تم نے تو میری جان کہیں کا نہیں رکھا ایک مطلع سماعت فرمائے کہ کتنا اب میرے چھوٹے بھائی حلال میں آیا ہے آسان لابزم شاہدی کرتا میری شاہدی کے بعد آپ کو لوگت کھوڑ کے دیتے رہے ہیں میری شاہدی یہ اس کی سیڈی جوڑے کم کرتا یا آپ تھوڑا کام کرتا بہت دور زمین آپ لوگ رہتے ہیں اس وقت یہی کام بتائیں گے کہ آپ نے شاہدی بھی سنی گئے جی میرے بارے پرشید حیدر صاحب بہت اچھی یہ آپ کو جسوس پائیں گے اللہ سماعت فاہے کے کتنا مشکل سوال خوش لیا کتنا مشکل سوال خوش لیا تم نے پھرار چاک رہا ہوا ہوا ہا ہوا ہوا کتنا مشکل سوال خوش لیا تم نپ پھرار چاکو خوش لیا ہا ہم بھی استاد آہے سرے کر ہم بھی استاد تھے ہم بھی کتنا مشکل سوال پوچھ لیا تم نے پھر آج چاہ پوچھ لیا ہم بھی اسطاب کے سرے میں فل آنکھوں آنکھوں میں حال پوچھ لیا ہم بھی اسطاب تھے آنکھوں آنکھوں میں حال پوچھ لیا مشاعرے کے سپانسر تھے لارنس اکیڈمی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شایر جناب آدن رشید صاحب اور شایر فہین کمالپوری کا جن کی دعوت پر ہم کمالپور بلنج جہر یو پی پہنچے اور اس مشاعرے کا لائف تعلقات سوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک پر کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کمالپور آل انڈیا مشاعرہ کمیٹی کے سبھی عوضہ دران کا جن کی کوششوں سے مشاعرہ عمل میں آیا خاص طور پر جناب شانو چودری صاحب جناب مشیر آلم صاحب جناب نعیم اکتر صاحب جناب محمد حارس جناب محمد محتشم جناب محمد پیم آلم اور جناب نیتا جی زبیر پروڈوسر ایڈیٹر شفیخ خان کیامرہ پرسن سید محبوب حسن اور مشاعرے دیکھنا ہوتا ہماری ویڈ سائٹ www.rockytogmedia.com لاغنگ کر سکتے ہیں